ہیلو دوستوں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایم پیل روگ ہائشٹ گیم فائنلی لانچ ہو چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ زی گیم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یعنی کہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیسا یہ سوٹنگ گیم ہے اور کس ٹائپ کا گیمپلی ایکسپیرنس یا گیم آپ کو پروائیڈ کروائے گا یہاں دوستوں میں صبح سواقت کرتا ہوں آپ سبھی کا آلٹیک یوٹیوب چینل میں اور اس ویڈیو کے اند میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اور بھی انڈین گیمز کے بارے میں سو آرام سے اس ویڈیو کے اند تک بنے رہی ہے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کیجئے گا اس ویڈیو کو ایک لائک چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور چلیے اس ایک ساتھ میں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستوں بات کرتے ہیں لوگ بات کرنے والے ہیں روگ ہائشٹ گیمز ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے بارے میں یہاں دوستوں کے آپ لوگ جانتے ہیں روگ ہائشٹ گیم آپ کو پی سی کی اوپر بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے اگر ہاں تو کافی اچھی بات ہے اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو بھائی لوگ ابھی جائیے اور جلدی سے چیک آؤٹ کیجئے بکہ جو روگ ہائشٹ گیم ہے پی سی کی اوپر ٹوٹلی فری ہے یعنی کہ وہاں پہ آپ لوگ ایزلی اس گیم کو سٹیم کے اوپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بینہ کوئی پیسے دیئے صرف اتنا ہی نہیں انڈرویڈ ڈوائسز کے اوپر بھی یہ گیم آپ کو ٹوٹلی فری دیکھنے کے لیے مل لے جائے گا یعنی کہ آپ کو ایک ایسا گیم دیکھنے کے لیے مل رہا ہے جسے آپ لوگ اپنے پی سی اور کنسولز پر انجوائے کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ سیم گیم کو آپ اپنے فوم پہ بھی کھیل پائیں گے اور ساتھ یہ بات جان کر کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایمپیل کے خود کے اپلیکیسن پر روگ ہائشٹ گیم لگ بھگ ایک سال سے کھیلنے کے لیے مل رہا ہے لیکن اب فائنلی اس گیم کو پلی سٹور پر لا دیا گیا ہے یعنی کہ دوستو اس گیم کے سپانسر اور مارکٹنگ انڈ ڈشٹریبیویسن کرنے والے ہیں ایمپیل ابھی تک ہم لوگ نے بات کریے دوستو روگ ہائشٹ آپ کو پی سی پی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ گیم آلڈی ایمپیل سٹور پر کافی ٹائم سے اولیبل تھا اور اب فائنلی اس کو پلی سٹور پر لانچ کر دیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس گیم کے گیم پلی ایکسپینس کے بارے میں دوستو گیم کا سائج آپ لوگوں کو 1.3 جی بی کے آس پاس کا دیکھنے کے لیے مل جائے گا اس کے ساتھ میں ہے گیم آبیسلی آنلائن ہونے والا ہے یہاں بھی آپ کو الگ الگ گیم موڈز مل جائیں گے فور ایمپل ہائشٹ موڈ، برول موڈ، گینگ وار موڈ ان سبھی گیم موڈز میں کیا ڈیفرنس آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اور جو گیم ہے یہ کس بارے میں ابھی ہم لوگ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں گیم فیلال اپنی ارلی سٹیجز میں ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو اپیٹا ورزن ہی کھلنے کے لیے ملا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ گیم میں کانسٹنٹلی اپ ڈیٹس آتی رہیں گے دھیرے دھیرے گیم ایوال ہوتا رہے گا گرافکلی امپروومنٹ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملیں گے اور گیم پلے وائز بھی چلی خیر اب بات کر لیتے ہیں گیم موڈز کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے دوستوں ہائشٹ موڈ ہائشٹ موڈ میں دوستوں بیسکلی ہماری ٹیمز بنتی ہے جس میں آن لائن پلیئرز ہمارے ساتھ میں جھو جاتے ہیں ریال ٹائم میں ہماری ٹیم کا گولی ہوتا ہے دوستوں کی ہمیں منی وین کے پاس جانا ہے اور وہاں پر سے ہمیں پیسے سے بھڑا بیرگ لے کے آگا جانا ہے اور ہیکنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں اسے اپنے سائیڈ میں یعنی کہ اپنے کارنر میں اپنی وین میں رکھ دینا ہے اسی طریقے سے دوستوں چلتا رہے گا اور ایڈ تی اینڈ میں جس کے پاس میں سب سے جاتا نمبر آف ریمانٹ رہے گا وہ ٹیم جیت جاتی ہے یعنی کہ میں اگر آپ کو سرل سبتوں میں سمجھاؤں تو ہم کو چوری کرنی ہوتی ہے سامنے والی ٹیم کا بھی یہی مقصد ہے کہ بیچ میں جتنی بھی وینز کھڑی ہیں ان کے پاس میں جائے ہیکنگ کمپلیٹ کرے اور وہاں پر سے پیسے سے بڑا بیرگ کو لے کے آ جائے اگر وہ اپنے وین میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس میں ون پوائنٹ آ جائے گا اور اگر ہم لوگ ایسا کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ون پوائنٹ آ جائے گا اور دیرے دیرے کر کے ایڈ تی اینڈ میں جس کے پاس سب سے زیادہ پوائنٹز ہوں گے وہ ٹیم جیت جائے گی یعنی کہ یہ بسکلی ہائش چوری کی طرح ہے اسی کے بعد دوستوں بات کر لیتے ہیں برول موٹ کے بارے میں برول موٹ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی ٹیم گیم نہیں ہے ہم سبھی لوگ سولو پلئے کر رہے ہیں آن لین ریال ٹائم پلئیرز کے ساتھ میں ہم سبھی کا مقصد کیا ہے ہمیں ڈھوننا ہوگا دوستوں ایک لیپ ٹاپ بیک اس کے بعد دوستوں ہمیں لیپ ٹاپ سے ہیکنگ کو شٹارٹ کرتے ہیں اور سارا ایک سارا ایمونٹس ٹانسفر کر لیتے ہیں اپنے بینگ ایکاؤنٹ میں میں ریال ورلڈ کی بات نہیں کر رہا دوستوں گیم کے اندر ایسا ہوتا ہے اور ٹانسفر کرتے ٹائم جب آپ لوگ اس لیپ ٹاپ سے اپنے ایک آنٹ میں ٹانسفر کر رہے ہوں گے اگر اس دوران آپ کو کوئی مار دیتا ہے جتنے بھی اپوننٹس ہیں کیونکہ یہ کوئی ٹیم گیم نہیں ہے تو سارا ایک سارے پلئیرز آپ کے خلاف ہے تو آپ کو جتنا بھی ایمونٹ ٹانسفر ہو گیا تھا اس کے بعد کا کینسل ہو جائے گا یعنی کہ آپ لوگوں کو بیسکلی گیم کے اندر میں اپنے بینک میں سب سے زیادہ ایمونٹ کو ٹانسفر کرنا ہے اس کے لیے آپ لوگ بار بار ریسپون ہوتے رہیں گے جائیں گے دوستوں اور لیپ ٹاپ بیک کے پاس پھر سے ہیکنگ سٹارٹ کریں گے اور ایمونٹ کو ٹانسفر کرنا وہیں سے ریزم کر دیں گے مان لیجئے اگر آپ کے پاس پچاس ڈالر آ گئے تھے تو وہ ففٹی ون سے سٹارٹ ہو جائے گا اور ایسا کرتے کرتے آپ لوگوں کو جو سکور ہے وہ بڑھتا رہے گا تب تک کی جب تک دوسرا اپننٹ آپ کو مال نہ دے اور یقین مانئے دوستوں دوسرا اپننٹ ہمیں مارتا رہتا ہے اور یہ کنسپ لگتا چلتا ہی رہتا ہے سو ابھی تک آپ لوگوں نے ایک چیز کا انداجہ لگا لیا ہوگا کہ جو روک ہائشٹ گیم ہے یہ دوسرے بیٹر روائل گیم کی طرح بلکل بھی نہیں ہے یہ گیم دوستوں ٹرٹلی بیجڈ ہے ہائشٹ کے اوپر یہاں پر آپ لوگوں کو چوری کرنی ہوگی یا ہیکنگ کرنی ہوگی اور ایمان کو اپنے بینک میں ٹرانسفر کرنا ہوگا اور اگر آپ کو جنرلی بیسک والی فائٹنگ پسند ہے آن لائن پلیئرز کے ساتھ میں تو آپ لوگ پلے کیجئے اس کا تھرڈ موڈ جو نکل گیا تا ہے گینگ وار گینگ وار میں بیسکلی ہم لوگ کرتے کیا ہے 5 و 5 کی ٹیم بناتے ہیں 5 پلیئرز ہمارے ساتھ رہیں گے ریال ٹائم میں اور 5 پلیئرز رہیں گے دوسرے والے اپننٹس کی ٹیم میں آپس میں ہم سبھی لوگ لڑتے ہیں ڈیتھ میچ کی طرح ہم جائیں گے انہیں اٹیک کریں گے جتنا زیادہ پوائنٹس ہم لوگ سکور کرتے وہ ٹیم جیت جائے گی پوائنٹس ہے میرا مطلب ہے دوستوں کلز اگر ہم سامنے والی ٹیم کے 50 لوگوں کو مار دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہماری ٹیم دیفنٹلی جیت جائے گی سو دوستو یہ تھے وہ سارے سارے گیم موڈز جو آپ کو روگ ہائشٹ میں دیکھنے کی مل جاتے ہیں گیم کا جو کنسپٹ ہے وہ کافی جادہ اچھا ہے گرافکس بھی آپ کو ڈیسنٹ لیول کی دیکھنے کی مل جاتی ہے بہت ساری ویپنز ہیں جنہیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں انلاک کر سکتے ہیں سپیشل ایبلیٹیز آپ لوگوں کو دیکھنے کی مل جائے گی اور ابھی تو جشری شٹارٹنگ ہے دوستو بہت سارے اپ ڈیٹس آنے باقی ہے تو اگر آپ کو یہ گیم اچھا لگتا ہے تو دیفنٹلی چاہیے پیسٹور سے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے سو دوستو یہ تو ہو گیا روگ ہائشٹ گیم کی پوری پوری سٹوری اب بات کر لیتے ہیں بہت سارے انڈین گیمز کے بارے میں جو کی دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں فور اگزمپل پرنس آ پرسیہ سینڈ آف ٹائم کا ریمیئر جس کو انڈین ڈیولوپرز نے ہی ڈیزائن کیا اور کریئٹ کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے دوستو انڈین ڈیولوپرز کے پاس کتنے زیادہ سکلز ہے اور وہ لوگ کیپیبل ہے ٹپل ایک کوالیٹی والا گیم بنانے کے لیے اور اگر آپ کو حال فیلال کی بات کرنی ہے تو آپ لوگ پلے کر سکتے ہیں راجی انہینسی انڈ اپک یہ گیم ٹوٹلی انڈین ڈیولوپرز نے ڈیزائن کیا اور یہ گیم آپ کو اپنے پی سی پر کنسولز پر دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور جہاں تک بات رہی اس گیم کے گرافکس ہی تو وہ بھی آپ کو ڈیسنٹ لیول کی دیکھنے کے لیے مل جائے گی اور اگر ہم موبائل کی بات کرے تو وہاں پر فوجی گیم بہت ہی جلد دیکھنے کے لیے مل جائے گا یعنی کی موبائل ڈیوائسز پر فوجی رو خائش جیسا ملٹی پلیئر سوٹنگ کیم ہمیں ملنے والا ہے اسی کے ساتھ میں کنسولز اور پی سی کے لیے بھی کافی اچھے گیمز آنے والے ہیں تو چلیے خیر دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کیجئے گا اس ویڈیو کو ایک لائک اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو بھائی لوگ جلدی سے جا کر اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل روائی ہے جس سے ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیوز کو آپ مس نہ کر پائے تو چلیے خیر میں ملوں گا فیر اتنیو اور ایکسائٹنگ ویڈیوز میں تیل دین کیپ واجنگ اور ٹیک گوڈ بائے